رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری تشاہد میں چار چیزوں سے بنا مانگا کرتے تھے اور حکم بھی دیا کرتے تھے فَلْيَسْتَعِمِ اللَّهِ مِنْ عَرْبَعِن کہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب دے ان چار چیزوں میں سے ایک چیز ہے مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَغَاد زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگا کیجئے اللہم اِنِّي عَوْذُ بِكَ بِنْ عَذَابِ جَهَنَّم عَذَابِ جَهَنَّم سے پناہ وَعَوذُ بِكَ بِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ قبر کے فتنے سے پناہ وَعَوذُ بِكَ بِنَ الْفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَغَاد اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ زندگی اور موت کا فتنہ کیا ہے نبی علیہ السلام اتنا اتمام فرمایا کرتے تھے اور امت کو اس کی تلقیل بھی کی ہے تاقیل بھی کی ہے کہ زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کرو زندگی کے فتنے کے کئی معنی اور مفہوم ہو سکتے ہیں ایسی زندگی وہ فتنہ ہی ہے جو زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتی ہے ایسی زندگی فتنہ ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت میں گزرتی ہے ایسی زندگی فتنہ ہی ہے جس میں حق و باطل کی تمیز نہیں کی جاتی ایسی زندگی فتنہ ہی ہے جس کے اندر حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا جاتا ہے ایسی زندگی فتنہ ہی ہے جو زندگی شرقی غلاستوں میں گزرتی ہے ایسی زندگی فتنہ ہی ہے جو بیڈات کے اندر بسر ہوتی ہے اس لیے ورمایا کہ ایسی زندگی سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرو یہ زندگی تمہارے لیے خیر نہیں ہے یہ زندگی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے یہ زندگی کا فتنہ ہے پھر مومن کے لیے بھی یہ زندگی کا فتنہ ہے کہ مومن دنیا میں زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے قید کے اندر قیود کے اندر حدود کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کیا کرتے تھے آج ہمیں بھی ایسی زندگی سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اللہ ایسی زندگی سے بچا لینا سانسوں کو چلاتے چلاتے ہم کہیں تیری نافرمانیاں نہ کر بہتے ہیں شب و روز گزارنے کے لیے کہیں ہم حرام کے اندر نہ پڑ جائیں اللہ ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے ایسے شب و روز ہمیں نہیں چاہیے ایسی سانسیں ہمیں نہیں چاہیے اللہ ایسی زندگی سے بچا لینا زندگی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے صبح و شام سنت کے مطابق گزرے سیدنا معاذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت قریب آیا رات کو جاگ رہے ہیں بیدار ہیں بار بار پوچھتے ہیں رات گئی یا نہیں صبح ہوئی یا نہیں بتایا گیا ابھی صبح نہیں ہوئی رات کا وقت ہے سکرات الموت جا رہی ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ قلب کرتا ہوں ایسی رات سے اللہ کی پناہ قلب کرتا ہوں جو رات مجھے جہنم کی طرف لے جائے جو رات مجھے آگے نار کے جہنم کی آگے قریب کر دے ایسی رات مجھے لی جائے تو ایسی زندگی یہ یقیناً ایک فتنہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں میں پیغمبر کی نافرمانیوں میں سنت کی مخلفتوں میں شرقی غلاستوں میں بسر ہوتی ہے وہ زندگی فتنہ ہے اب دوسرا فتنہ کیا ہے موت کا فتنہ ہے موت کا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے موت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے کبھی کبھار آدمی اپنی زندگی کو بڑے سلجے انداز سے گزارتا ہے بسر کرتا ہے کوششے کرتا ہے لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تب موت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور زبان سے کوئی ایسا کلمہ آدھا ہو جاتا ہے کہ پوری زندگی کے آمال تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ موت کا فتنہ ہے جب موت کی سکتی آتی ہے انسان ساپیت قدم نہیں لیتا اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں منقول ہیں آپ اسی کی دعا کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے توفہ لی غیرہ مفتون اے اللہ مجھے بھی جب موت آئے جب میری زندگی کا افتتام ہو آخری لمحات ہوں اللہ مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا مجھے کسی فتنے فتنے کا شکار نہ کرنا یہ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرمانا ثابت قدمی ہر معاملے میں تمام امور میں ثابت قدمی عطا فرمانا دنیا میں رہو ثابت قدم رہو جب وفات کا موت کا وقت قریب آئے تب بھی ثابت قدم رہو عمال کے اوپر توحید کے اوپر سنت کے اوپر یہ ثابت قدمی موت کے فتنے میں مبتلا نہ کر دینا اللہ رب العزت نے خرانِ محید میں جنابِ یوسف علیہ السلام کی ایک دعا نکل کیا توحید موسلمان وہ علیہ قریبِ صالحی موت کے فتنے سے بناتا لگی اللہ توحید موسلمان جب مجھے موت آئے میں تیرا فرما بردار ہوں تیری فرما بردار ہی کر رہا ہوں جب موت کا وقت آئے جب میں تیرے پاس آؤ زندگی چھوڑنے لگوں دنیا سے جدا ہونے لگوں توحید موسلمان اے اللہ میں اس وقت اسلام پر گامزر ہوں تیرا فرما بردار ہوں ہم بیاد دعا کر رہے ہیں اتنا بڑا فتنہ ہے موت کا اتنا بڑا فتنہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زینا منتق اللہ حقا تقادہی و لا تموتنہ اللہ وانتو مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جس طرح ڈرنے کا حق ہے و لا تموتنہ اللہ وانتو مسلمون جب تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے فرما برداری کی حالت میں موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے موت کے وقت ایمان اور سلامتی اسلام فرما برداری یہی تو آپ کے عمال ہیں آپ کی کامیابی کی کنجی ہے صحیح بغاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام بغدرے کے اندر صحابہ اکرام لڑ رہے ہیں اللہ کی پیغمبر نے ایک مجاہد کی طرف اشارہ کر کے ورمایا تھا کہ یہ مجاہد جہنم قائدن بنے گا صحابہ حیران ہو گئے بغادری سے لڑنے والا نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار کی گردنے کاتنے والا جہنمی کیسے ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی پیغمبر نے ورمایا کہ یہ جہنمی ہے جہنم میں جائے گا ایک صحابہ آپ اس مجاہد کے پیچھے پیچھے پشین کوئی نبی علیہ السلام کی ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی کہ قوم سے ایسا عمل کرتا ہے میں دیلتا ہوں یہ کیسا عمل کرے گا کہ یہ جہنم قائدن بنے گا اس مجاہد کو چوتے لگی زخمائے زخمی حالت کے اندر وہ شدت کی تکلیف کو بردائت نہیں کر سکا زخموں کی تکلیف کو درد کو بردائت نہیں کر سکا اس نے تلوار سے اپنے آگ کو مار لیا خود کوشی کرنے خود کوشی کرنے اور جہنم قائدن بن گئے عمل دیکھیں نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑنے والا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا لیکن زندگی کا اختتام کیسے ہوا ہے اچھا عمل کرتے کرتے خود کوشی کرتے ہیں جہنم قائدن بن جاتے ہیں اسی موقع پہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُوا فِي مَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَامَلِ عَالِ الجَنَّةِ آدمی اپنی زندگی میں جنتیوں کیسے عمال کرتا ہے آخری لمحے آتے ہیں دنیا سے خاتمہ ہوتا ہے تو ایک عمل جہنمیوں والا کرتا ہے جہنم کے اندر جہ گرتا ہے زندگی کا اختتام اچھا ہوا ہے خاتمہ اچھا ہوا ہے موت اچھی آئی ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا ہے موت اچھی آئی ہے یہ موت کا فتنہ ہے جب موت کی تکلیفیں آتی ہیں بڑے بڑے زندگی میں نیت عمل کرنے والے بھی ٹکمگا جاتے ہیں ساری عمر قرآن کا قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کا طرف دینے والے کبھی کبار موت کا وقت آتے ہیں ٹکمگا جاتے ہیں ایسے بھی واقع آتا ہے ان کے سامنے قرآن آیا ان کی زبانوں سے الفاظ بھی کرتے ہیں ہم قرآن کو جانتے ہی نہیں ہم قرآن کو پہچانتے ہی نہیں یہ کیا ہے یہ موت کا فتنہ ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں موت کے فتنے سے پناہ مانگا کرو جب موت آئے تو اچھی موت آئے جب موت آئے اللہ جب موت آئے تو تیری فرما برداری کرتے ہوئے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہوئے ہمارے لبوں پہ تیرہ کلمہ توحید ہو پھر موت آئے زندگی بڑی حدیعت کی حامل ہے زندگی بڑی حامل ہے لیکن موت اس سے زیادہ آئے ہے اپنی زندگی کی ادھیات کرتے ہو کہ کہیں اللہ کی ناورمانی نہ کرنے لیکن یہ بھی دعا کیا کرو اللہ سے مانگا کرو اللہ موت آئے تابی تیری فرما برداری کے اندر موت آئے کہیں ناورمانی میں نہ پڑ جائیں ناورمانی کے عالم میں موت آئے نبی علیہ السلام جنازہ پر آیا کرتے تھے جنازے میں دعا کیا کرتے تھے اے اللہ جس کو تُو مارے جس کو تُو موت دے وَمَنْ تَفَوْتَوْفَئِتَهُ فَتَوْفَهُ عَلَى الْاِسْلَامِ اللہ جس کو تُو موت دے اس کو اسلام پر موت دینا اسلام کی حالت میں موت دینا کفر کی حالت میں موت نہ ہے اللہ سے دعا کیا اگر اللہ حسن خاتمہ زندگی کا اقتدام اچھا کر دے زندگی کا اقتدام اچھا ہو پوری زندگی اچھی صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی دیمار تحریح کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے یہودی بچہ یہودی خاندان کے اندر پلا بڑھا والدین یہودی نبی علیہ السلام نے عیادت کی دیمار تحریح کی آپ نے اسے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو مواحد بن جو اسلام قبول کر لو آخری لمحات ہے اس بچے کے ہم اس بچے نے اسلام قبول کر لیا نبی علیہ السلام کی بات کو مانت اسلام قبول کر لیا اللہ کے پیغمبر وہاں سے اٹھے آپ کے لبوں پہ الفاظ سے الحمدللہ اللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بچے کو اسلام کی سمجھ دے دی ہے اس کا خاتمہ اچھا کر دیا ہے اس کو آگ سے بچا لیا ہے میرے بھائیو اگر زندگی کا اختتام اچھا ہو جائے موت اچھی آ جائے موت فرما برداری کے عالم میں آ جائے انسان کامیاب ہو جائے اسی لئے تو اللہ کے پیغمبر رہی صلی اللہ علیہ السلام نے برمایا تھا لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَهَا إِلَّا جو تمہارے قریب المرد جو مریض ہوں جن کے بارے میں یہ ہو کہ یہ مرنے لگے ہیں ان کو لا الہہا إلَا اللہ کی ترقیل کرو انہیں لا الہہا إلَا پڑھاؤ من قان آخیو کلام ہی لا الہہا إلَا اللہ داخل الجنہ جس کا آخری کلام یہ ہوا جس کی آخری بات یہ ہوئی دنیا میں جاتے ہوئے جس کے لبوں پہ لا الہہا إلَا اللہ ہوا داخل الجنہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے اس کی پوری ذاتگی کامیاب ہوگی وہ کامیاب ہوگیا جنتی بن گیا لیکن کیا ہے لبوں پہ لا الہہا إلَا جاتے ہوئے بھی تحید کا ہے اعتراف کر رہا ہے تحید کا اقرار کر رہا ہے جاتے ہوئے بھی اللہ کی فرما مردانی کا اظہار کر رہا ہے لَقِنُوا مَوْتَكُمْ بِلَا إِلَا إِلَا اپنے مرنے والوں کو لا الہہا إلَا کی ترقیل کرو لا الہہ پڑھاؤ تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں ان کی زندگی کا اختتام اعلیٰ انداز میں اچھے انداز میں ہو جائیں اور وہ کامیابی کی مناظر تیہ کر رہے ہیں اور یہاں سے ایک غلط فہمی بھی ہے اسی حدیث کے حوالے سے ایک غلط فہمی بھی ہے نبی علیہ السلام براتے ہیں کہ جو قریب المرد تمہارے مریض ہیں ان کو لا الہہ اللہ کی ترقیل کرو آج ہمارا رواز کیا ہے ہماری رسمیں کیا ہیں چار پائی اٹھائی قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایک نعرہ لگاتا ہے کلمہ شہادت جنازے کے لئے چار پائی مجھد کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے ایک کہتا ہے کلمہ شہادت دوسرے کہتا ہے شہدو اللہ الہہ اللہ اب کیا فائدہ ہے کلمہ شہادت یہاں کہنے کے کیا فائدہ ہے ان سے پوچھیں کیا فائدہ ہے میت کو کیا فائدہ ہے اب کرنا ہے شہادت کی ترقیل کرنے کا کیا فائدہ ہے جہاں ترقیل کرنی تھی بڑھنا تھا وہاں نہیں پڑا مریضوں کو پوچھنے جایا کرو یادت جگ کیا کرو اور ادھر ادھر کی دلیاوی باتوں میں لاؤ جایا کرو دین کی باتیں اللہ کی رحمتیں یاد کروایا کرو کلمہ کی ترقیل کیا کرو تاکہ اس کی آخرت بچھ جائے آخرت سمر جائے جنازہیں لے کے جا رہے ہیں کلمہ شہادت اشادو اللہ الہہ اللہ یہ گردانے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کتاب و سنت کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے دلیل اس بات کی ہے کہ تب جب وہ چار پائی پہ تھا اس کی سانسیں چل رہی تھیں تب اس کو کلمہ پڑھاتے اور کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہو جاتا کامیاب ہو جاتا جس آدمی کا آخری جملہ لا الہہ اللہ ہوا وہ کامیاب ہو گیا زندگی کیسے بھی گزرے آخری موت کا وقت اللہ اچھا دے دے وہ سو بندوں کا قاتل بنی اسرائیل کا آدمی نبی علیہ السلام نے واقعہ بیان کی یہ سو بندوں کا قاتل تھا جوانی بھی ضائع کر دی ہے اپنی بیشتر عمر ضائع کر دی ہے اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے لیکن آخری عمر میں اللہ نے سمجھ عطا کر دی آج ہمارے کچھ لوگ تو کچھ بڑاپے کے علمے جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے گناہگار ہیں ہمارے لیے معافی کے دروازے بند ہیں اللہ نے اگر معافی کے لیے تمہیں ایک منٹ کا ٹائم کی دے دیا ہے تیری کامیابی کے لیے ایک منٹ ہی کافی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے توفیق ہے اللہ کی طرف سے سمجھ ہے جس کو اللہ دیتا ہے عطا کر دیتا ہے نبی علیہ السلام برماتے ہیں جس آدمی کے ساتھ اللہ بلائی کرتا ہے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے عمل لیتا ہے جنتیوں والے کام کرواتے ہیں پھر وہ جنتیوں والے عمل کرتے ہیں جنتیوں والے کام کرتے ہیں پوری زندگی کیسے بھی گنری آخری عمر میں اگر اللہ کے ساتھ صلاح ہو گئی ہے مواہد بن گیا ہے سنت میں عمل کرنے والا بن گیا ہے اللہ پوری زندگی کے گناہ مات کر کے جنتی بنا لیتا ہے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ساتھ ستر سال کی عمر تباہ ہوئی ہے آج ہی اللہ سے صلاح کرو پریشان نہ ہو جاؤ کہ اتنی عمر ہماری رائے گانگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے سو بندوں کو قتل کیا تھا سو بندوں کو ایک قتل نہیں سو بندوں کا قاتل ہے دل میں احساس ندامت آیا کہ میں نے تو اللہ کی نا فرمانیاں کرتے کرتے اپنی پوری عمر تباہ کر لی زندگی تباہ کر لی ہے برباد کر لی ہے میرا کیا بنے گا یہ احساس آیا یہ احساس ندامت جب آیا اللہ رب العزت کو یہ احساس ندامت بڑا پسند ہے جس کے اندر یہ احساس ندامت آتا ہے اللہ رب العزت کو یہ احساس ندامت بڑا پسند ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ رب العزت اس گناہ کو فوراں ہی معاف کر دیتے ہیں اس گناہ کو فوراں ہی ختم کر دیتے ہیں وہ گناہ تمہارے لیے تمہاری حلائق کا باعث نہیں بنتا تم نے گناہ دیا اور تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں نے گرد کر لیا ہے تم پشتانے لگے شرمندہ ہونے لگے ندامت کا اظہار کرنے لگے اللہ رب العزت کو تمہاری یہ ندامت کا احساس اتنا پسند ہے اللہ اس گناہ کو ختم کر دیتا اس کے اندر بھی احساس ندامت آیا تھا ابھی توپہ نہیں ہوئی تھی احساس ندامت پیدا ہوا تھا مسائل پوچھتا پوچھتا ایک آل ان کے پاس پہنچا اس نے بتلایا اپنی بستی کو چھوڑو دوسری بستی میں چلے جاؤ دوسری بستی میں جاتا ہوئے موت واقع ہوتی ہے مر جاتا ہے جنت والے جنت والے دونوں فرجتے آتی ہیں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے اس کی موت آلہ آئی ہے جب موت آئی ہے اس کے دل کے اندر احساس ندامت تھا گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتا ہے اس لئے میرے بھائیو اس بات کیے اس بات کو جانو امیت دو اللہ سے مانگو طلب کرو دعائیں کیا کرو اللہ جب موت ہے تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان باقی ہو ہمارے دلوں کے اندر اسلام باقی ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پوری زندگی تو مباہد رہے دنیا سے جاتے ہوئے تو یہ ایک جملہ ایسا کیے ڈالیں جو ہماری پوری زندگی کو تباہ کرے ہر وقت اللہ رب اولیزہ سے ٹرتے رہے ہر وقت ثابت قدم رہے ثابت قدمی کی دعائیں کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی جو موت ہے ان کی جدہ علامات کا تذکرہ کیا ہے جو شخص آخری وقت میں کلمہ پڑھتا ہے داخلال جنہ جنت میں داویل ہو گیا جو شخص مرتے ہوئے جس کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے وہ آدمی بھی ایمان والا ہے یہ بھی مومن کی علامت ہے مرتے ہوئے جس کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے وہ آدمی بھی اللہ کی عدالت میں کامیاب ہو جائے گا جو شہید ہو گیا جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا کفار کے ساتھ ٹکراتا ہوا اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے وہ شہید ہے اس کے علاوہ بھی شہدہ ہیں پیٹ کی بیواری میں مرنے والا بھی شہید ہے دیوار کسی کمرے کی چھت کے نیچے آکے مرنے والا بھی شہید ہے تاہو کے مر سے مرنے والا بھی شہید ہے وہ عورت بھی شہیدہ ہے جو بچہ جنت ہوئے مفوت ہو جاتی ہے وہ بھی شہید ہے جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوئے ڈاکوں سے لڑتا ہوا اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتا ہے وہ بھی شہید ہے وہ بھی شہید ہے جو کسی بیماری کا شکار ہو کے مر جاتا ہے سارے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ سارے شہیدہ کی اقسام بیان کی ہے ایک بھی علامت مل گئی کامیابی مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ مدینہ کے اندر دفن کرے موت آئے تو مدینہ کے اندر آئے موت آئے تو مدینہ کے اندر پیغمبر کے شہر میں آئے اللہ کے حبیر فرماتے ہیں مدینے والوں کے لئے میں شفارش کروں گا شفاعت کروں گا اللہ کے ہاں ان کی شفارش کروں گا دعا کیا کرو اللہ مدینہ میں موت دے سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے ہیں اللہ موت آئے تو تیرے راستے میں آئے شہادت کی موت آئے اور دفن ہو تو تیرے پیغمبر کے پیارے شہر مدینہ میں دفن ہو اللہ نے پھر یہ دعا قبول کی نمازِ فجر پڑھا رہے تھے جماعت کے ساتھ امام کڑے تھے نمازِ فجر پڑھا رہے تھے ایک مجوسی نے کھنجر کے ساتھ حملہ کیا نماز کی حالت کے اندر نمازِ فجر کون ہے امیل وہ مین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی نے حملہ کیا کھنجر کا وار کیا سیدنا عمر گر گئے کسی کو پکڑا ہڑے کر دیا کہ نماز پڑھاؤ اسی عالم کے اندر انہی زخموں میں ان کی شہادت ہوئی تھی عبداللہ عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ براتے ہیں کہ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے میں ان کی اتماع داری کے لیے ان کی آیادت کے لیے کیا میں نے کہا عمر مومنین خوش ہو جائیے آپ کے لیے بشارتے ہیں کہا کیا بشارتے ہیں کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں آپ دنیا سے جناہ ہونے لگے ہیں آپ کی زندگی خطب ہونے لگی ہے عالم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق بھی آپ سے راضی ہے اللہ کے پیغمبر بھی فوت ہوئے تھے تو آپ سے راضی تھے تو بھی دعا کیا کر جب دنیا سے جائے دنیا سے تیرا خاتمہ ہو تیرے باردہ ہے تجھ سے راضی ہو جب تو دنیا سے جائے تیری اولاد تجھ سے راضی ہو جب تو دنیا سے جائے تیرے بروسی تجھ سے راضی ہو جب تو دنیا سے جائے تیرے محلے والے تیرے علاقے والے تجھ سے راضی ہو دنیا سے جائے تو مسکرارہ ہو تیرے اہل خانہ تیرے محلے والے رو رہے ہوں تیرے دنیا سے جائے تیرے لبوں پہ مسکرات ہو آسمان بھی رو رہا ہو زمین بھی رو رہی ہو اس عالم کے اندر دنیا سے جائے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ مُتَّقُونَ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ سَعِبُونَ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ وَحِدُونَ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ وَلِّلُونَ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ سَاجِدُونَ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ سَائِبُونَ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ رَاكِعُونَ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ مُنفِقُونَ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ اُطُوئِئُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تو دنیا سے جائے تیری یہ حالتیں ہوں اللہ رب عزت تجھ پر راضی ہو جائے تو خوش ہو جائے زندگی کا افتتام کے بارے میں سوچا کرو اللہ زندگی کا خاتمہ حالہ کر دے اللہ زندگی کا خاتمہ حالہ کر دے اللہ جب ہم مرنے لگے نماز کی حالت ہو اللہ جب ہم مرنے لگے سجدے کی حالت ہو اللہ جب ہم مرنے لگے رکوع کی حالت ہو اللہ جب ہم مرنے لگے روزے کے حال میں ہوں اللہ جب مرنے لگے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اللہ جب ہم مرنے لگے اللہ ہم اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہو اللہ جب ہم مرنے لگے تیرا ذکر کرتے ہو اللہ جب ہم مرنے لگے تیرے اطاعت اور تیری فرما برداری کرنے والے ہو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے صاحبی ہیں سیدنا معاز شہد بن معاز غزوہ علابہ میں زخمی ہوئے شہد بن معاز سرداد تھے اپنے قبیلے کے اپنے علاقے کے سردار تھے غدرِ عذاب میں زخمی ہوئے چاند دن زخم رہے زخمی رہے اللہ کے پیغمبر تیمار دھاری کرتے رہے زخموں سے چور شہید ہو گئے شہید ہو گئے دنیا سے چلے گئے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ بلاتے ہیں آؤ ساتھ کے جنازے کا اتمام کریں دفر کا اتمام کریں چار پائی کو اٹھایا جاتا ہے اٹھایا کندوں پہ رکھا صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ساتھ کا تو وزن ہی نہیں ہے اتنا حلقہ ہے ساتھ زخموں نے ساتھ تو ختم کر دیا ہے اللہ کے پیغمبر ورماتے ہیں نہیں چار پائی تم نے نہیں اٹھائی ہوئی اللہ نے ساتھ کی چار پائی اٹھانے کے لیے اپنی طرف سے ستر ہزار ویتوں کو دنیا میں نازل کیا ہے ایسی بھی موت آتی ہے نبی علیہ السلام نے برمایا تھا اے تنزل عرشو لی موتی سعب بن معاز سعب بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ آج عرش بھی عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا ہے ایسی بھی موت آتی ہے نبی علیہ السلام کا صحابی سیدنا عثمان ابن مزوغن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شہید ہیں جو فات ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا آپ کی آنسو گر رہے تھے سیدنا عثمان بن مزوغن کے چہرے پہ نبی علیہ السلام کے آنسو گر رہے تھے آپ کی لبوں پہ الفاظ تھے آپ نے برمایا تھا اے عثمان تو دنیا سے جا رہا ہے زہبتہ ولم تلب منہ بشید اے عثمان تو دنیا سے جا رہا ہے اور دنیا کے کسی معاملے میں تو مبتلا نہیں ہو سلامتی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے علماء نے لکھا عثمان بن مزوغن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کے لیے ان کے جنت میں داگلے کے لیے اتنا ہی قاوی ہے کہ پیغمبر کے آنسو عثمان کے چہرے پر گرے تھے میرے بھائیوں موت ایسے بھی آتی ہے سیدنا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایہ رہے ساتھ کو کہتے ہیں غزوہ عود کا موقع ہے ساتھ سے برماتے ہیں ساتھ آج مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے انہی اجدود ریحال جنت دونہ عودت عود پہاڑ کے قریب مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے دعا کرتے ہیں اللہ ایسی موت دینا تیرے پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں شہید ہوئے انس کو لائے گیا دیکھا گیا نیزوں کے خنجنوں کے تلواروں کے اسی زخم لگے ہوئے تھے ان کے جسم پر ایسی بھی موت آتی ہے اللہ سے اچھی موت طلب کیا کیجئے ایسی بھی موت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صابق سیدنا عثمان ابن عفیر رضی اللہ تعالی دنیا سے کہے چالیس دن محاصرہ رہا چالیس دن پانی بند رہا دنیا سے کہے اللہ کی فرمان برداری کرتے ہوئے روزہ رکھا ہوا تھا جس دن شہید کیا گیا روزہ رکھا ہوا تھا جس وقت شہید کیا گیا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے قیامت کے دن اٹھیں گے روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے ایسی بھی موت آتی ہے اللہ سے دعا کیا گیا کہ اللہ ایسی موت عطا کرنا کتنے ہی لوگ ہیں کتنے ہی ہیں نوجوان ہیں کتنے ہی بوڑے ہیں چوری کی حالت میں زناح کی حالت میں دکیتی کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں نشے کی حالت میں شراب کی حالت میں اللہ کی نامرمانی کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شر کرتے ہوئے پیغمبر کے ساتھ بڑات کرتے ہوئے بڑت کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں یہ کیسی موت ہے یہ موت کا فتنہ ہے نبی علیہ السلام برماتے ہیں زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کیا کرو کہی احسانہ ہو کہ موت کے فتنے میں پڑ جاؤ اور پوری کی پوری زندگی تباہ و برباہ ہو جائے آخری وقت بڑا عام ہوتا ہے آخری وقت کے لیے دعا کیا کرو اللہ جب آخری وقت آئے جب ہماری سانسیں اکھڑ رہی ہوں اللہ اس وقت ثابت قدر رکھنا ہمارے لبوں پہ کوئی ایسا جملہ نہ آنا ایسا جملہ نہ آنے دینا اللہ جو تجھے نراز کرتے جس سے تیرا غصہ آجے اللہ ہمیں ان تمام قسم کے امور سے بچا لینا اسلام پہ ثابت قدمی عطا ورمانا سیدہ عیشہ علیہ اللہ تعالیٰ نا ورماتی ہیں نبی علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے اکثر رمائے خون ثبت قلبی علا تاتی کا اے اللہ میرے دل کو اپنی اتحاد پہ ثابت قدم رکھنا ہر وقت میرا دل تیری اتحاد تیری فرما برطاری کے اندر ہو موتہ کوئی پتہ نہیں موت ایک عطا الحقیقت ہے اسے بچا نہیں جا سکتا باجان بھاگا نہیں جا سکتا مفرم نہیں ہے دوڑا نہیں جا سکتا چھپا نہیں جا سکتا مرنا تو ہے لیکن مانگو اللہ اچھی موت تک اللہ خاتمہ بل ایمان عطا کر دے جب مرنے لگیں اللہ تو تیری فرما برطاری ہو جب مرنے لگے تو اسلام کی حالت ہو جب مرنے لگے تو ایمان کی حالت ہو اللہ ایسی موت سے بچانا جو کفر والی ہو جو تیری نافرمانی والی ہو جو بغاوت والی ہو جو تیری حدود کو توڑنے والی ہو اللہ ایسی موت فتنہ ہے ایسی موت سے محفوظ فرما میرے بھائیوں پڑے آخری وقت کے لیے دعا کرتے ہیں آخری وقت کے لیے دعا کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو سارے لگے قرآن بڑھتے رہیں جب آخری وقت آئے قرآن کو پہچاننے سے انکار کر دیں سارے عمر کلمے کا ذکر کرتے رہے جب آخری وقت آئے اور ہم کلمے کو پہچاننے سے انکار کر دیں اللہ ایسی موت سے بجائے لکھ اللہ حسن خاتمہ عطا برمانا اے اللہ ہماری زندگی کا اختتام اچھے انداز میں برمانا اچھی موت عطا کرنا ہم نے تیرے پاس آنا ہی آنا ہے ہم نے مرنا ہی مرنا ہے ہر ایک نے مرنا ہے کوئی آنا ہی رہے گا کتنے آئے چلے گئے آتے رہیں گے چلتے رہیں گے جاتے رہیں گے ہمیشہ رہنے والا کوئی نہیں اللہ تیرے پاس آنا ہے ایسی موت عطا کرنا اللہ جس سے تُو راضی ہو جائے اللہ اس عالت میں دینا ہماری ایسی عالت ہو کہ تُو ہم سے راضی ہو اللہ تحید والی موت ہو اللہ ایمان اور سلام کی والی موت ہو قول قولی حاضر استغفراللہ علی وآلہ 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 و؛